نربیہ کی ماں کیا کہہ رہی ہے میں کسی بھی قیمت پر معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں یہی خطرت کا تقاضہ ہے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے قتل کیا جائے کوئی چاہتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو جینی ہو بودشت ہو کوئی یہ چاہے گا کہ مجھے قتل کیا جائے ہنسہ کب پھیلتی ہے جب ہم اپنی جان کو جان سمجھیں اور تمہاری جان کو پھالتو اپنے خون کو خون سمجھیں اور تمہارے خون کو پانی تو ہنسہ پھیلے گی سب سے پہلے اسلام نے اسی جان کی حفاظت کی ایسی ذمہ داری لی اور ایسا قانون بنایا کہ آپ کسی کو اگر قتل کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ قتل کر رہے ہو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی آپ اس کو قتل کس حیثیت سے کر رہے ہیں اگر وہ مجرم ہے کسی کا قاتل ہے قتل کر رہے ہیں تو ٹھیک زمین میں فساد پھیلایا اس لیے قتل کر رہے ہیں تو ٹھیک لیکن اگر وہ قاتل نہیں ہے اگر اس نے زمین میں فساد نہیں پھیلایا وہ اپنے گھر میں آرام سے چین و سکون کے ساتھ جی رہا ہے آرام سے رکھا ہوا ہے اگر آپ نے اس کو قتل کر دیا بینا کسی قلطی کے تو آپ ایک انسان کو نہیں مار رہے ہیں اگر آپ نے کسی کی انسان کو منشوب و قتل کر دیا بغیر اس کی قلطی کے بغیر اس کی قتل کے اور بغیر زمین پر فساد پھرائے ہوئے اگر آپ نے اس کو قتل کر دیا فکرنم قتلنم سجریہ تو آپ نے ایک انسان کو نہیں پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا دنیا کا کوئی ایک دھم ہمیں ایسا دکھاؤ جو اتنی بڑی مثال دے رہا ہو بینہ کسی غلطی کے ایک انسان کو مسلمان کو نہیں کسی بھی ایک منش کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے لاؤ ایسی مثال اچھا دوسری بات سنیے گا سب کو یہ پسند کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی میرا مال میری زمین میرے گھر کو آگ لگائے کوئی چاہتا ہے دیکھئے اسلام دین فطرت ہے فطرت کا تقاضہ ہمیں اچھا نہیں ہے آپ کو بھی اچھا نہیں ہے کوئی نہیں چاہتا کہ میرے گھر پر حملہ ہو سونا چاندی لوٹا جائے زیور لوٹے جائے روپیہ پیسہ لوٹا جائے میرے گھر میں آگ لگائی جائے کوئی نہیں چاہتا مال و دولت کی حفاظت سب چاہتے ہیں اسلام نے ایزا قانون مبین کیا ہے کہ جس طرح تم اپنے مال و دولت کو رکھنے لیے ضروری سمجھتے ہو اس کی حفاظت کرونی جانتے ہو دوسرا بھی اسی طریقے سے اپنے مال و دولت کو ہفاظت کرنا جانتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے مال و دولت پر کوئی دوسرا قبضہ نہ کرے اب اگر کوئی ناجائز طریقے سے قبضہ کر لے اگر کوئی ناجائز طریقے سے ہمارے مالوں کو سبتا کر لے اور حبومت میں اپنا دعویٰ بھی ثابت کر دے کہ میں نے نہیں لوٹا یہ میرا ہے اور دو جھوٹے قواب بھی پیش کر دے اور گورمنٹ یا قانون عدالت اس لوٹنے والے ہی کو اس کا لوٹا ہوا مانگ دے دے تو ہمارا قرآن کہتا ہے عدالت کے فیصلے کے پا وجود بھی وہ لوٹا ہوا مال اس کا نہیں ہو جائے گا اس نے لوٹا ہے وہ اسی کا رہے گا جو اس کا حق دار ہے عدالت دگری دے دے پھر بھی اس کا نہیں مانا جائے گا دنیا میں لے سکتے ہو لیکن آخرت میں نہیں